تو آج کی ویڈیو میں ہم پرشنوالی 12 دسملہ 3 کو دیکھیں گے پرشنوالی 12 دسملہ 3 میں ہمیں پدوں کا بھاگ کرنا سیکھنا ہے پہلے ہم اس کا تھوڑی سا بیسک جان لیتے ہیں مال لیجئے یہاں پر ہمارے پاس ہے 6x² اور بھاگ ہے 2x ہے تو ہمیں اس میں سے اس کا بھاگ کرنا ہے یہی ہمیں اس میں اس پرشنوالی میں سیکھنا ہے تو یہاں پر دیکھئے 6 ہے انٹو ایکس ہے انٹو ایکس ہے دو بار اور یہاں پر دو انٹو ایکس ہے ہم دو کا بھاگ دے سکتے ہیں دو تیائیں چھے تین بار میں کٹے گا اور ایکس سے ایکس کٹ جائے گا تو کیول ہمارے پاس کتنا بچے گا تین ایکس بچے گا اور یہی اس کا آنسر ہو جائے گا فیسے تو ہم ڈائرٹ کٹ سکتے ہیں لیکن اگر یہاں پر کوئی بڑی سنگ آ جاتی مالی کیاوان ایکس وائی زیڈ اس پر کٹے آ جاتا ہے اور یہاں پر آ جاتا ہے کتنا 68 آ جاتا ہے مالی کیا ٹھیک ہے اب اس کو کٹنا 68 ایکس وائی آ جاتا ہے تو اس کو کٹنا آپ کے لیے آپ تھوڑی سا کٹھے نہ ہو سکتا ہے آپ اس کے کیا کیجئے گنن کھنڈ کر لیے ٹھیک ہے تین سے کرنا شروع کیجئے گا کیونکہ دو سے تو ہوگا نہیں تو سترہ بار چلا جائے گا سترہ تین کیا ہوں سترہ ایکم سترہ بچے گا ٹھیک ہے اسی پرکار سے آپ 68 کے گنن کھنڈ کر کے دیکھ لیجئے ٹھیک ہے اگر دو سے کٹیں گے تو آپ 236 اور 248 اور پھر سترہ سے کٹ جائے گا سترہ دونی 34 ٹھیک ہے تو دو سترہ اور دو انکی آون کا کتنا بن گیا ہمارا تین اور سترہ اور ایکس وائی زیڈ ہے تو ایکس انٹو وائی انٹو زیڈ ٹھیک ہے اور یہاں پر اس کا کیا بن گیا دو انٹو دو انٹو سترہ ٹھیک ہے تو دیکھئے سترہ سے سترہ کٹ جائے گا یہاں پر ایکس وائی تھا ایکس وائی سے ایکس وائی کٹ جائے گا کیونکہ زیڈ بچے گا ہمارے پاس یہاں پر چار ہے تو تین بٹے چار تین بٹے چار تین زیڈ بٹے چار کیا ہے ہمارا آنسر آ جائے گا تو ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں تین زیڈ بٹے چار ہمارا کیا آ جائے گا آنسر آ جائے گا اگر آپ اسے ڈاریٹ کاٹتے بنتا ہے تو پھر آپ ڈاریٹ بھی کاٹ سکتے ہیں سترہ دونی چوتھے سترہ تین کیا ون اور سترہ چو کو اڑ سٹ ایکس وائی سے ایکس وائی کر جائے گا تین زیڈ بٹے چار آ جائے گا اس میں بس آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ڈاریٹ کاٹتے بنتا ہے تو ڈاریٹ کاٹ لیجئے اگر آپ سے کاٹتے نہیں بنتا ہے تو یہاں پر ہم ویڈیو ڈال دیں گے سنکھیاں کو کاٹنا سیکھیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو اس پرکار سے نہیں تو گلن کھنڈ نکال کے آپ کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم پہلا کوشن دیکھتے ہیں اور اس کا بھاگ کرتے ہیں تو یہاں پر بھاگ ہے اٹھائیس کا اور چھپن کا اگر اٹھائیس آپ پہلے اس کو اس پرکار سے لگ لیجئے اٹھائیس ایکس کی پاور فور بھاگ ہے تو بھاگ ہے چھپن ایکس ہم اس کو اس پرکار سے کر لیں گے اگر آپ سے یہ نہیں بنتا ہے کہ کس سے کٹے گا آپ کو پہاڑا نہیں پتا ہے تو ہم کیا کریں گے پہلے اس کے گلن کھنڈ کر لیں گے دو ایکم دو دو چوکے آٹھ اور دو ستھے چودہ اور ساتھ ایکم ساتھ اسی پرکار سے ہم کیا کریں گے اسی پرکار سے ہم کیا کریں گے چھپن کا بھی کر لیں گے تو دو دونی چار ایک بچے کا دو اٹھے سولہ دو ایکم دو چوکے آٹھ دو ستھے چودہ اور ساتھ ایکم ساتھ تو یہ ہماری گلن کھنڈ دونوں کے ٹوٹ گئے اس کا آیا ہمارا کتنا دو انٹو دو انٹو ساتھ اور اس کا کتنا آیا دو انٹو دو انٹو دو انٹو ساتھ تو دو انٹو دو انٹو دو انٹو ساتھ یہاں پر ایکس چار ہے تو ایکس کو چار بار یہاں پر ہم الگ الگ لکھ دیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پر کیول ایکس ہے تو ہم کیول ایکس کو لکھ دیں گے تو یہاں پر ہم چار بار ایکس کو لکھتے ہیں ایک دو تین اور چار اور یہاں پر ایک بار ہے تو ایک بار ہم نے ایکس کو لکھ دیا اب دیکھئے دو سے دو کٹ جائے گا اس دو سے یہ دو کٹ جائے گا یہ ساتھ سے یہ ساتھ کٹ جائے گا کیول ہمارے پاس دو بچا یہاں پر ایک ایکس سے ایک ایکس کر جائے گا ایکس ہمارے پاس کتنے بچے تین ایکس بچے ہمارے پاس تین اور نیچے بٹے میں ہمارے پاس کیا بچا دو بچا اس کو اس طریقے سے بھی لکھا جا سکتا ہے ایک بٹا دو ایکس کی پاور تین اور دیکھئے اگر ہم اس کو ڈالیٹ کارڈنا چاہے ہیں تو سات سے کر جائے گا سات دونی چودہ سات تیک ہے سات چو کو اٹھائی اور سات اٹھے چھپن اور چار دونی آٹھ دو آ جائے گا ایکس سے ایکس کر جائے گا تو تین ایکس بچیں گے یہاں پر ہمارے پاس تو یہاں پر ایکس کی پاور تین بٹے دو ہو جائے گا ایکس کی پاور تین بٹے تو ڈالیٹ بھی کار سکتے ہیں اور اس پر کارڈ سے بھی کر سکتے ہیں دوسرا سوال ہے چھتیس وائی کیوں بھاگیں نائن مائنس سکر تو کیا کریں گے مائنس چھتیس کو ہم جیوں کتے ہو یہاں پر رکھیں گے وائی تین بار ہے تو وائی کو ہم تین بار لکھ دیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پر نائن کو رکھیں گے وائی دو بار ہے تو وائی کو ہم کتنی بار لکھ دیں گے دو بار لکھ دیں گے اگر آپ دیکھیں تو نو سے یہ کٹ جائے گا نو چو کو چھتیس ہوتا ہے ہمارے پاس چار بار میں یہ کٹ جائے گا تو وائی اور وائی کٹ جائیں گے ایک وائی بچے کا تو آنسر آ جائے گا ہمارا مائنس کا چار وائی ٹھیک ہے سمپل ہے سب کرتے کیلئے کیا کریں گے کیبل ہمارے پاس آر بچا ہے ایک آر سے ایک آر اورٹ کر جائے گا تو کیبل ہمارے پاس آر بچے گا اس کا انصار جاگا ہے سکس پی کیو آر یہاں پر ہمارے چوتیس حوال ہے چوتیس ایکس کی وائی کیو جیڈ کیو بھاگے انکیون ایکس وائی سکر زیڈ کیو دیکھئے آپ کیا کریں چوتیس کو یہاں پر رکھنے ایکس کو لگ دیں تین بار ایک دو اور تین اب یہاں پر آپ وائی کو لگ دیں تین بار تو Y ہم لکھ دیتے ہیں تین بار ایک دو اور تین اب یہاں پر آپ Z کو لکھ دیں تیر بار تو ہم یہاں پر Z کو لکھ دی رہے ہیں تین بار ایک دو اور تین اور یہ بٹے میں چلا جائے گا اب کیا کریں گے ہم اب ان کیاون لکھ دیں گے یہاں پر ان کیاون X کو لکھ دیں گے ایک بار تو ایک بار X ہوگی ہمارا Y کتنی بار ہے ہمارا دو بار ہے تو ہم دو بار Y کو لکھ دیں گے Y into Y اور ہمارے پاس Z کتنی بار ہے تین بار ہے تو ہم تین بار زیڈ کو لکھ دیں گے تو زیڈ تو دونوں طرح تین تین بار ہے تو یہ تینوں زیڈ اور یہ تینوں زیڈ کٹ جائیں گے ٹھیک ہے یہ دو وائی کٹ گئے اور دو وائی کٹ گئے ایک وائی بچے ہمارے پاس یہ ایک ایک ایکس کٹ گیا دو ایکس بچے ہمارے پاس دیکھئے سترہ کے پہاڑے میں یہ دونوں آتے ہیں سترہ دونی چونتے سو سترہ تین کیا ہونا اگر لیکن آپ نہیں نکال پاتے ہیں تو آپ کیا کریں اس کا گہدانکھن کر لیں دو تین کے بعد ایسے پانچ انسے نکالنا governors نکالنا شروع کریں اب آج نمبر سے نکالنا شروع کریں تو سترہ دونی چواندیس ہم نے دو بار میں کار دیا ایک پاس بچا ہے دو بٹا تین دو بٹا تین کیا ہے یہاں پر بچا ہے ہمارے پاس ایک وائی ایک وائی بچا ہے اور یہاں پر کیا بچا ہے؟ یہاں پر کچھ بھی نہیں بچا ہے اور یہاں پر دو ایکس بچے ہوئے ہیں تو ہم یہاں پر دو ایکس رکھ دیں گے ٹھیک ہے اس پرکار سے رکھ سکتے ہیں تو ہمارے پاس آجا گا ٹو ایکس دو ہیں یعنی کہ ایکس سکیر اور انٹو میں وائی ہے تو وائی اور بٹا تین تو دو بٹا تین ایکس سکیر وائی ہمارا فائنل آنسر ہو جائے گا لاس کوششن ہے ہمارا بارہ ایک کی پاور آٹھ بی کی پاور آٹھ بھاگے مائنس چھے ایک کی پاور چھے بی کی پاور چار تو دیکھئے ہم اس کو اس پرکار سے رکھتے ہیں بارہ ایک کی پاور آٹھ اب دیکھئے کہ ہم ڈاریٹ کاٹنا آپ کو سکاتے ہیں ایک کی پاور آٹھ ہے اور بی کی پاور آٹھ ہے اور یہاں پر دیکھئے مائنس کا چن ہے تو مائنس کا چن لگا دیں گے ایک کی پاور کتنی ہے چھے ہے ہمارے پاس اور بی کی پاور کتنی ہے چار ہے ہمارے پاس اس پرکار ہم گھوڑا میں بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب کیا کریں گے ہم اس کو اگر ہم کٹیں تو 6 دونی بارہ یہ دو بار میں کٹ جائے گا ٹھیک ہے 6 دونی بارہ یہاں پر دو آگیا ہمارے پاس لیکن کس کا دو آگیا مائنس کا آگیا مائنس پلس کے چننے کے رولز کی یہاں پر ہم ویڈو ڈالیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ مائنس پلس کے چننے کا رول سیکھنا بہت ضرور ہے کیونکہ یہاں پر مائنس لگاؤ اس لئے یہاں پر مائنس کا دو آگیا ٹھیک ہے مائنس کا دو لگ دیا ہم نے اب دیکھیں یہاں پر 6 ہے اور یہاں پر 8 ہیں 8 میں سے 6 چلے جاتے ہیں تو بستیں ایک کی پاور دو کیونکہ 6 کٹ جائیں گے بچیں گے دو یہاں پر بی کی پاور 8 میں سے 4 چلے جائیں گے تو چار بچیں گے اور یہ ہمارا فائنل آنسر ہو جائے گا یہاں پر ہمارا کوشن نمبر دوسرا ہے کہ دیئے ہوئے بہوپت کو ایک پدی سے بھاگ دیجئے بہوپت کا مطلب کہ یہاں پر ایک اور ایک دو پد ہیں دو یا تین یا چار یا پانچ جتنے ادھک ایک سے ادھک پد ہو جائیں گے تو وہ بہوپت کہلا جائے گا اور یہاں پر کیول ایک پد ہے اس لئے اس کو بہوپت کو ایک پدی سے بھاگ دینا بولا گیا اس کو ہم حل کریں گے تو دیکھئے یہاں پر ہمیں اس کو اس میں بھاگ دینا ہے تو ہم یہاں پر 5x²-6x اور اس طریقے سے ہم بھاگ کرتے ہیں تو اس طریقے سے اس کو لکھ لیں گے اب ہمیں اس کو کیا کرنا ہے اس کو الگ الگ کر لینا ہے 5x²-3x اور مائنس کا 6x بھاگ 3x اب کیا کریں گے ہم یہاں پر اگر آپ دیکھئے یہاں پر لکھا ہوا ہے 5xxx اور یہاں پر لکھا ہوا ہے 3xx اور یہاں پر لکھا ہوا ہے 6xx اور 3x تو یہ x سے x کر جائے گا اور 3 دونی چھے ہو جائے گا یعنی کہ 2 آ جائے گا ہمارے پاس یہ x اور یہ x کر جائے گا لیکن یہاں پر اب کٹے گا نہیں تو ہم اس کو لکھ دیں گے 5x بٹے 3 اور مائنس کا یہاں پر ہمارا کٹ گیا ہے تو بچہ ہے 2 کیبل 2 بچہ ہے اب یہاں پر کچھ نہیں ہے تو اس کی نیچے ہم کیا لے لیں گے ایک لے لیں گے کیونکہ ہمیں السیم لینا پڑے گا ہم دیکھئے ان کو السیم لیں گے ان دونوں کا تو السیم آ جائے گا 3 ٹھیک ہے تین السیم آ جائے گا تو السیم کا جانتے ہیں اس طریقے سے گناہ ہوتا ہے تو یہاں پر ایک کا ہوگا تو یہ تو پانچ ایکس ہی بچے گا اور یہاں پر تین کا ہو جائے گا تو یہ مائنس چھے بن جائے گا تو اب یہاں اس سے آنگے یہ سولو نہیں ہوگا تو اس کو ہم تین بٹے میں ہیں تو اس پرکار سے لکھ سکتے ہیں کہ ایک بٹے تین اور پانچ ایکس مائنس چھے اور یہی ہمارا فائنل آنسر ہو جائے گا ایک طریقہ اور ہے اس کو سولو کرنے کا اگر اس طریقے سے سولو نہیں کرنا ہے تو ایک اور طریقہ ہے دیکھیں کیسے یہاں پر تو ہم نے اس کو بھاگ دیا بھاگ دینے کے بعد آپ دیکھیں یہاں پر ایکس ہے اور یہاں پر بھی ایکس ہے اگر ان دونوں ایکس میں سے ہم کیا کریں یہاں پر دیکھیں ایک ایکس کو کومن لے لیں تو ہمارے پاس یہاں پر کتنا بچے گا کیول 5 ایکس بچے گا ایک ایکس باہر نکال دیا اور مائنس یہاں پر ہمارے پاس کیا بچے گا کیول 6 بچے گا اور نیچے کتنا ہے 3 ایکس ہے ایکس سے ایکس کٹ جائے گا تو یہاں پر کیول بچے گا ایک بٹا تین ایک بٹا تین بچے گا اور 5 ایکس مائنس 6 ہو جائے گا اس طریقے سے بھی آنسر وہی آ رہا ہے تو دونوں طریقے سے آپ لگا سکتے ہیں ہاں پر ہمارا دوسرا طوال ہے 3Y کی پاور 8 نا چاہے تو لکھ سکتے ہیں Y کی پاور 8 اور بھاگ دے دیں گے Y کی پاور 4 کا سب میں الگ الگ بھاگ دے سکتے ہیں 4Y کی پاور 6 ہے اس میں بھی بھاگ دے دیں گے Y کی پاور 4 کا پلس 5Y کی پاور 4 ہے اس میں بھی بھاگ دے دیں گے ہم Y کی پاور 4 کا ہم سب میں الگ الگ بھاگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں Y کی پاور 8 ہے اور Y کی پاور 4 ہے 8 میں سے 4 چلا جائے گا تو Y کی پاور چار بچے گا تو سمجھ لیجئے ہم نے اس کو کاٹ دیا اور ہمارے پاس یہاں پر کتنا بچا 3 Y کی پاور چار الگ الگ کر کے بھی لکھ سکتے ہیں لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں آپ کو اسی طریقے سے سیکھنا ہوگا دیکھیں Y کی پاور چار ہے اور Y کی پاور چھے ہے تو چھے میں سے جب چار چلا جائے گا تو Y کی پاور کتنا بچے گا ہمارے پاس دو بچے گا یہاں چار ہے اور چار ہے تو پورا پورا کر جائے گا یہاں پر کیول ہمارے پاس پانچ بچے گا اور یہی ہمارا فائنل آنسر ہو جائے گا یہاں پر ہمارا تیسرا سوال ہے 8 X کی پاور کیو Y کا سکوئر اور Z کا سکوئر یہاں پر دیکھیں Y کی پاور کیو ہے اور یہاں پر Z کی پاور کیو بھاگ دینا ہے 4 X سکوئر Y سکوئر اور Z سکوئر کا تو دیکھئے سمپل ہے اس کو ہم اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو دو طریقے سے سولف کر سکتے ہیں یا تو الگ الگ سولف کریں یا پھر کامل لے لیں تو ہمارا جلدی سولف ہو جائے گا تو ہم آپ کو بتاتے ہیں یہاں دیکھیں 8 ہے اور یہاں پر دیکھیں X سکوئر Y سکوئر Z سکوئر X سکوئر Y سکوئر Z سکوئر X سکوئر Y سکوئر Z سکوئر کامل آ جائے گا کیوں X سکوئر Y سکوئر Z سکوئر کیونکہ کم سے کم دو دو تو سب ہی میں ہیں ایک ایسٹرہ ہے کیبل تین تو جب یہاں سے X سکوئر کامل آ گیا Y سکوئر کامل آ گیا Z سکوئر کامل آ گیا تو کیبل ہمارے پاس کیا بچا ہے یہاں پر X بچا کیونکہ دو X تو نکل آئے اور یہ دونوں نکل آئے باہر پلس اب یہاں پر بھی X سکوئر Y سکوئر Z سکوئر کامل آ گیا تو Y تین ہے تو ایک Y بچ جائے گا کیونکہ دو Y تو باہر آ گئے ہیں یہاں پر دیکھیں X سکوئر Y سکوئر Z سکوئر تینوں کومن آگئے لیکن زیڈ ایک زیادہ ہے تو ایک زیڈ ہمارے پاس بچ جائے گا بھاگ میں ہمارے پاس کیا ہے بھاگ میں ہمارے پاس چار ایکس سکوئر وائی سکوئر اور زیڈ سکوئر ٹھیک ہے اگر ہم اس کو چار سے کٹیں تو چار دونی آٹ ہو جائے گا یعنی دو ہو جائے گا اور یہ ایکس سکوئر وائی سکوئر زیڈ سکوئر ایکس سکوئر وائی سکوئر زیڈ سکوئر کیا ہو جائیں گے کٹ جائیں تو ہمارے پاس یہ دو بچا اور کے وال بچا ایکس پلس وائی پلس زیڈ اور یہی فائنل آنسر ہو جائے گا یہاں پر چوتھا سوال ہے کہ ایکس کیو ٹو ایکس سکویر پلس تھری ایکس بھاگے دو ایکس کیجئے تو دیکھئے ہم نے لکھ لیا ایکس کیو پلس دو ایکس سکویر پلس تین ایکس اور بھاگ میں دو ایکس ڈال دیا ہے ٹھیک ہے اب دیکھئے یہاں پر ایک ایکس ایکس اور ایکس سبھی جگہ ہے تو اگر ہم ایک ایکس کومن نکال لیں تو یہاں پر جب باہر نکال لیا ایک ایکس تو ہمارے پاس ایکس بچے دو یہاں پر ایک باہر نکال لیا ہے تو دو ایکس سکویر ہے تو کیبل دو ایکس بچے گا کیونکہ ایک باہر نکال لیا اور ایک یہ جب باہر نکل آئے گا تو کیبل ہمارے پاس تین بچے گا اور نیچے ہمارے پاس آ جائے گا دو ایکس ٹھیک ہے کوئی بات نہیں گا اب کیا ہے یہ ایکس سے ایکس تو کٹ جائے گا کٹ جائے گا تو یہاں پر کیول ایک بچے گا ایکس تو اسکا مطلب یہ ہو گیا ایک بٹا دو ایک بٹا دو اور باقی کا یہ ہم اتار دیں گے ایکس اسکوار پلس ٹو ایکس پلس تھری اور یہ ہی فائنل آنسر ہو جائے گا یہاں پر پانچ میں سوال ہے میرا پی کی پاور تین کیو کی پاور scient بھاگے پی کی پاور تین اور کیو کی پاور تین تو دیکھیں اس کو سالو کرتے ہیں اس کو ہم لکھیں گے پی کی پاور تین اور کیو کی پاور چھے مائنس پی کی پاور چھے اور کیو کی پاور تین اور بٹے میں لکھ دیں گے ہم بھاگے کیونکہ تو پی کی پاور تین اور کیو کی پاور تین آپ دیکھئے تین اور تین تو منیمم پاور ہے کم سے کم پاور ہے تو اگر ہم اس میں سے تین کی پاور کامل لے لیں تو لے سکتے ہیں دیکھیں کس پرکار سے اگر ہم پی کی پاور تین اور کیو کی پاور تین اس میں سے کومن لے لیں ٹھیک ہے پی کی پاور تین جب ہم نے کومن لے لیا پی کی پاور تین اور کیو کی پاور تین کومن لے لیا ہے تو یہاں کیو کی پاور چھے پی کی پاور تین تو باہر آ گیا کیو کی پاور چھے تو کیول کیو کی پاور ہمارے پاس تین بچے گا کیونکہ تین ہم نے کومن لے لیا ہے یہاں پی کی پاور چھے تو ہم نے تین کومن لیا ہے تو ابھی ہمارے پاس پی کی پاور تین بچ جائے گا لیکن Q کی پاور 3 کو ملی ہے تو یہاں پر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا اور بٹے میں ہمارا کیا ہے P کی پاور 3 اور Q کی پاور 3 تو یہ دیکھیں P کی پاور 3 Q کی پاور 3 P کی پاور 3 کی پاور 3 لگ بھگ لگ بھگ سیم ہو گیا ہے تو ان دونوں کو ہم کیا کر سکتے ہیں کاٹ سکتے ہیں ہمارے پاس بچا کیا Q کی پاور 3 اور مائنس P کی پاور 3 اور یہی ہمارا فائنل آنسر ہو جائے گا تیسرے کا پہلا سوال ہے دس ایکس مائنس پچیس بھاگے پانچ تو دیکھیں اس میں ہم بھاگ کریں گے اب یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے دس ایکس کو الگ رکھ لینا ہے اور اس میں پانچ کا بھاگ کر دینا ہے اور مائنس پچیس کو الگ رکھ دینا ہے اور اس میں پانچ کا بھاگ کر دینا ہے جب ہم کریں گے تو پانچ دونی دس یعنی دو ایکس آ جائے گا ہمارے پاس مائنس پانچ سے پانچ بار میں کر جائے گا پچم پچیس تو 2x-5 ہمارا آنسر آ جائے گا دوسرا سوال دیکھیں یہاں پر 10x-25 بھاگے 2x-5 تو یہاں پر ہمیں کیا دیکھنا ہوتا ہے کہ یہاں پر انہوں نے 2x-5 کی روپ میں اس کو بنایا ہوا ہے 10x-25 اب ہمیں اس میں الگ الگ رکھے بھی نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے کیونکہ اگر ہم اس کو الگ الگ کرتے ہیں دیکھئے گا تو کیسے ہوگا یہاں پر دو پد ہیں اور یہاں پر بھی دو پد ہیں اس لئے ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس والے پد کو ہمیں 2x-5 کے برابر میں بنانا ہے تو اگر آپ اوپر والے پد کو دیکھیں یہاں پر ہم کیا کریں اگر ایسا کچھ کامل لے لیں جو کہ دونوں میں اوپر والے پد میں اگر ہم دیکھئے 10x میں یہاں پر 5 کامل لے لیں گے تو 5 دونی 10 دو ایکس بچے گا اور 25 بنے گا تو 2x-5 بن جائے گا نہیں بن جائے گا تو یہ اور یہ کر جائیں گے تو اسی پرکار سے ہم کریں گے یہاں پر کیا کریں گے 5 کامل لے لیں گے x-5 دونی 10 ہوتا ہے تو 2x اور یہاں پر 25 ہوتا ہے اور یہاں پر بھی ہمارے پاس 2x-5 پہلے سے تو یہ دونوں کٹ جائیں گے کیول 5 بچے گا اور 5 ہمارا کیا ہے یہاں پر ہمارا تیسرا سوال ہے 10y 6y 21 بھاگے 5 2y plus 7 تو دیکھئے ہم اس کو رکھتے ہیں 10y بھاگ میں رکھتے ہیں اور 6y plus 21 اور بٹے میں رکھتے ہیں 5 2y plus 7 اگر آپ اس کو گھوڑ سے دیکھیں اس والے پد کو تو یہاں پر ہم اس کو پانچ دونی 10 تو پہلے کٹ سکتے ہیں تو 2 آ جائے گا ہمارے پاس اس پد کو اگر آپ گھوڑ سے دیکھیں اگر ہم یہاں پر کچھ کامل لے لیں تو اس طریقے سے اس کو بنا سکتے ہیں تو دیکھئے ہمارے پاس بچا ہے 2y انٹو میں یہاں پر اگر ہم گھوڑا میں کیا لے لیں تین لے لیں تو تین دونی 6 اور تیس اٹھ ایک قیس دونوں کٹ جائیں گے تو ہم یہاں پر تین کامل لیتے ہیں تو تین دونی 6 یعنی کہ 2y بن جائے گا تین کا 6 میں بھاگ جائے گا تو تین دونی 6 اور تین کا ایک قیس میں جائے گا تو تیس اٹھ ایک قیس ہو جائے گا دیکھئے بٹے میں 2i7 ہے 2i7 ہم نے بنا لیا یہاں پر 2i7 پہلے سے ہے یہ دونوں سیم ہو جانے کی وجہ سے یہ دونوں کٹ جائیں گے تو ہمارے پاس بچے گا 2i انٹو 3 2i کا 3 میں گناہ ہو جائے گا تو تین دونی 6y ہمارا کیا ہے آنسر آ جائے گا چوتھا پرسن ہے 9x² y² 3z-24 یعنی کہ 24 minus 27xyz-8 دیکھئے یہاں پر ہم اس کو حل کرتے ہیں تو ہم اس کو رکھیں گے 9x² y² اور 3z-24 اور نیچے ہم اس کو بھاگ میں رکھیں گے 27xy اور z-8 اس کا مطلب ہے اس والے پد کو ہمیں z-8 کے روپ میں بنانا ہے ٹھیک ہے اگر ہم کٹنا چاہے تو ڈالٹ کٹ سکتے ہیں 9 دونی 18 9 ترک 27 تین بار میں اکٹ جائے گا یعنی کہ ایک بٹا x² y² اور یہاں پر نیچے تین آ جائے گا یہاں دیکھئے اگر ہم گھنہ لگائیں یہاں پر 3z- common ہے اگر ہم یہاں پر کیا 3 common لے لیں تو بچے گا ہمارے پاس کتنا z اور مائنس 3 کا 24 میں بھاگ جائے گا تو 38 24 ہو جائے گا تو z-8 بن گیا اور نیچے کتنا تھا ہمارا xy تو یہ تھا ہی اور z-8 تھا ٹھیک ہے تو z-8 اور z-8 کٹ گیا اب ہمارے پاس کیا بچہ ہے x² y² اور 3 یہ 3 سے یہ والا 3 بھی کٹ جائے گا x² یعنی کہ 2x ہیں اور 2y ہیں ہمارے پاس اور یہاں پر ایک x ہے ایک y ہے تو ایک x اور ایک y کر جائے گا تو ہمارے پاس کیا بچے گا xy اور ہمارا final answer ہو جائے گا xy تو پانچ میں question کو ہم کرتے ہیں دیکھئے 96 a b c اور 3 a minus 12 اور 5 b ہے اور minus 30 ہے اس میں بھاگ ہے 144 144 a minus 4 اور b minus 6 کا ٹھیک ہے اب کیا کرتے ہیں ہم یہاں پر یہاں پر ہمیں ایسا کومن لینا ہے ان میں سے کہ a minus 4 اور b minus 6 بن جائے تو دیکھیں ہم اس کو آسانی سے سولو کرتے ہیں یہاں پر ہم لکھیں گے 96 a b c اگر ہم یہاں پر 3 کومن لے لیں 3 تو ہمارے پاس کیول a بچے گا اور 3 کا 12 میں بھاگ جائے گا تو آئے گا 3 کو 12 یہاں پر اگر ہم 5 کومن لے لیں تو کیول b بچے گا اور 5 کا 30 میں بھاگ جائے گا تو 5 6 کے 30 بن جائے گا ہمارے پاس ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس 144 ہے a minus 4 ہے اور b minus 6 ہے تو یہاں اگر آپ دیکھیں تو ایک سے پت بن گئے ہیں a minus 4 اور a minus 4 کر جائیں گے b minus 6 اور b minus 6 بھی کر جائیں گے اب ہمارے پاس بچا کتنا 96 a b c گنے 3 اور گنے 5 اور یہاں پر کیول بچے ہمارے پاس 144 ٹھیک ہے اگر آپ کیا کریں اگر آپ ڈھارٹ بھی کٹ سکتے ہیں اس کو بڑی نمبر تھے لیکن اگر آپ بڑے نمبر تھے نہیں کٹ سکتے ہیں تو آپ یہاں پر کیا 96 کے گلن کھنڈ کر لیجے اور یہاں پر 144 کے گلن کھنڈ کر لیجے آپ کو اس پرکار سے وہ نمبر مل جائیں گے ٹھیک ہے اگر آپ دیکھیں تو یا پھر یہاں پر 2 سے بھی کٹ سکتے ہیں یا پھر گلن کھنڈ لے سکتے ہیں تو آپ کو آسان کرنے کے لیے ہم گلن کھنڈ لے لیتے ہیں تو 2 چوکو آٹھ اور 2 اٹھے سولہ اور 2 دونی چار اور 2 چوکو آٹھ اور 2 اکم 2 اور 2 دونی چار اور 2 شک کا بارہ آ جائے گا یہاں پر پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر آ جائے گا 2 تیائیں چھے اور 3 اکم 3 ہمارے پاس یہ آگیا اب ایک سو چواریس میں دیکھتے ہیں تو دو ستی چودہ دو دونی چار دو تیائیں چھے اور 2 شک کا بارہ اور دو اکم 2 اور دو اکم 2 اور دو اٹھے سولہ اور دو نام اٹھارہ اور تین ترکہ نو اور تین اکم تین تو یہاں جائیں گے تو ہمارے پاس جو چھہ نوے کو ہم نے بنایا تو ایک دو تین چار پانچ ہمارے پاس دو آگئے تو ایک دو تین چار اور ایک پانچ دو آگئے ہمارے پاس اور ایک تین آگئے ہمارے پاس ٹھیک ہے اتنا ہو گئے ہمارے پاس کیا ہے پہلے سے تو ایک پہلے سے ہمارے پاس ایک تین اور ایک پانچ آلیڈی ہے تو اس تین اور پانچ کو بھی ہم لکھ دیں گے ٹھیک ہے اب بٹے میں ایک سو چوارس میں کتنا ایک دو تین چار چار دو آئے ہیں ایک دو تین اور چار دو آئے ہیں اور دو تین آئے ہیں ہمارے پاس یہ دو تین آئے ٹھیک ہے اور یہاں پر اس کے ساتھ اے بی سی ہے تو اس کے ساتھ ہم اے بی سی بھی لکھ دیں گے اب دیکھیں چار دو یہ کٹ گئے چار دو یہ کٹ گئے دو تین یہ کٹ گئے اب پانچ اور دو بچا اور اے بی سی بچا تو پانچ کا دو میں گناہ ہو جائے گا تو بن جائے گا دس اے بی سیٹ اور یہی ہمارا فائنل آنسر ہو جائے گا ویڈیو لمبا ہونے کے بئے سوال نمبر چار اور پانچ اگلی ویڈیو میں ملیں گے دنیوار